اور ازاد آغانِ سرکارِ سنجدِ امراض عرشہِ اربعین کی چھٹی مجلس میں آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حصل ہو رہا ہے مزشتہ تقریر کے کچھ نکار اور اہم گوشِ یقیناً آپ کے ازہانِ پوری ایمان میں محفوظ ہوں گے میں نے یہ ارز کرنے کی پوشش کی تھی کہ اللہ نے دو طرح کے اماموں کا سکر قرآن میں کیا ایک وہ ہیں جو آئیمائی نور ہیں ایک وہ ہیں جنہیں آئیمائی نار تحاکتا ہے ایک وہ ہیں جو جنت کی طرف لے جاتے ہیں ایک وہ ہیں جو جہنم کی طرف لے جاتے ہیں ایک وہ ہیں جو ہدایت کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں اور ایک وہ ہیں جو گمراہی پھیلانے کے لیے ہے جن کا کام گمراہی پھیلانا ہے تو امامت کو اللہ نے قرآن میں دو انداز سے ذکر فرمایا کہ کچھ آئیمائی نور ہیں اور کچھ آئیمائی نار اسی طریقے سے علایت کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم فرمایا ارشاد ہوا اللہ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لیے ہیں جن کا اللہ ولی ہے يُخرِجَهُمْ مِنَ الدُّرَمَاتِ الْنُورِ اللہ جن کا ولی ہے انہیں انہیروں سے نکالتا ہے نور کی محفل ملاتا ہے وَالَّذِينَ كَفَرُوا عَلِيَا وَمُتْعُو اور وہ جو کافر ہو گئے شیاطین ان کے ولی ہیں سلامت بی محمد وآلہ موسم کا سب صحت کے اوپر ہے طبیعت ناساس ہو سکتی ہے عقیدہ ناساس نہیں ہو سکتا اس لیے خصوصی توجہ اور اتفار چاہیے آیت القرسی کی آخری کلمات ہیں اللہ وَلِيُّ اللَّذِينَ آمَنُوا اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے ہیں یعنی اللہ بے ایمانوں کا ولی نہیں ہے اللہ ایمانوانوں کا ولی ہے اور آیت القرسی جو کل میں سنا رہا تھا وہ آپ کے ذرہ میں ہوگی اللہ وَلِي رَسُولُ وَلِي حَالَتِ الرَّقُمِ مِزَقَاتِ دینے والا ولی ہے یعنی اللہ مومنوں کا ولی ہے تو رسول کو بھی مومن ہی ولی مانے گی اور جس کو رسول نے یہ فرمایا اگر رسول مومنوں کا مولا ہے تو علی بھی منافقوں کا مولا نہیں ہے علی بھی مومنوں ہی کا مولا ہے اللہ وَلِيُّ اللَّذِينَ آمَنُوا اللہ ان لوگوں کا ولی ہے جو ایمان لے آئے یُفْرِجُهُمْ مِنَا ظُلُمَاتِ الرَّنُور انہیں انہیروں سے رکارتا ہے روشنی میں لاتا ہے بارگاہِ نور میں لاتا ہے آپ بارگاہِ نور میں بیٹھے ہیں اور اس بات کو محسوس کر سکتے ہیں دنیا میں انہیریں چھوڑ کر مجلس میں آنے والا نور ہی میں آتا ہے اللہ ان کا ولی ہے انہیں انہیروں سے رکارتا ہے اور نور کی محفل میں آتا ہے وَلَّذِينَ قَفَرُوا وہ جو کافر ہو گئے اللہ نے کافر پیدا نہیں کیا اپنے عمل سے کافر ہو گئے اپنی حرکتوں سے کافر ہو گئے کبھی نبوت میں شک کر کے کافر ہوئے کبھی رسالت پر ایمان نہ لاکے کافر ہوئے کبھی پیغمبر کی بغابت کر کے کافر ہوئے وہ جو کافر ہو گئے اولیاء احمد تاغوت شایاتی ان کے ولی ہیں یہاں تاغوت نوز استعمال کیا ہے قرآن شیطان نہیں کہا اس لیے کہ اگر شیطان کہا جاتا پر محدود ہو جاتی یہ قرآن کی اسطلح ہے ٹرمینالوجی ہے تاغوت یعنی شیطان اور شیطان کے ہم نوان شیطان اور شیطان کے ہم خیال شیطان اکیلا نہیں اولیاء احمد تاغوت شیاطین ان کے ولی ہیں کرتے کیا ہے اللہ جن کا ولی ہے انہیں امہیروں سے لکھالتا ہے روشنی ملاتا ہے شیاطین جن کے ولی ہیں اگر شیطان والا کوئی برزمیں نور میں بھی بیٹھا ہو تو شیطان اسے پارگاہ نور میں بیٹھنے نہیں دیتا شیطان اسے نگال لاتا ہے اس کا یہ مقدر نہیں کہ بارگاہ ہے رسالت میں بارگاہ ہے نور میں آدم آدم سے بیٹھ سکے شیاطین جن کے ولی ہیں شیاطین یہ کرتے ہیں جو انہیں روشنی سے انہیروں کی طرح لے جاتے ہیں اولائے کا اصحاب النار اصحاب النار کی ترقیب کی لطافت اگر بلا حضہ فرمائے خدا کی قسم پرحالی تھا مجموع ہے اولائے کا اصحاب النار اصحاب النار کی ترقیب کی لطافت کو محسوس کیجئے یہی تو وہ ہے جو جہنم کے صحابہ ہیں کون ہے جہنم کے ساتھی کون ہے جہنم کے صحابہ کہ جو لوگوں کو نور سے سرمت کی طرف لے جائیں وہ جہنم کے صحابہ ہیں وہ جہنم کے ساتھی ہیں اور کیونکہ مستقل مزاج ساتھی ہیں اس لیے ہمسیحہ حالے دون اسی ہی ہمیشہ ہمیشہ انہیں اسی آج میں جلتے رہنا اس آیت کے بعد نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ولایتیں اللہ نے اعلان فرمائیں ایک شیطان والی ولایت ہے ایک رحمان والی ولایت اور اس پورے عالم انسانیت کو دو حصوں میں تقسیم کیا یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کون کس ولایت میں جاتا ہے چاہے شیطان کو اپنا ولی مان لو یا رحمان کو اپنا ولی مان لو رہنا پڑے گا آپ کو ولایت کے زیرے اثر ولایت کے زیرے سایہ اللہ جن کا ولی ہے انہیں نور کی محفلے دکھاتا ہے انہیوں سے بکانتا ہے اور شیطان جن کا ولی ہے اگر شیطان والا کوئی بس میں نور میں بیٹھا ہو تو شیطان اسے بس میں نور میں بیٹھنے نہیں دیتا یہاں سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ دو ولایتیں ہیں ایک شیطان والی ولایت ایک رحمان والی ولایت اب آئیے پران کی طرف چلیے سورہ اکہر اٹھاروہ سورہ ذرا بنیاد اور مبادیات پر ذرا سا دور کیجئے آنے والوں کا انتظار بھی ہے یہ مبادیات اگر محفوظ ہو جائیں آپ کے ذہنے آلی میں تو مجھے گفتگو کرنے میں آسانی ہو جائیں سورہ اکہر اٹھاروہ سورہ ہے قرآن مجید کا اس میں اللہ شکوائے کرتا ہے اللہ نے اس قصے کا تذکرہ کیا جو شیطان کو اللہ نے حکم سجدہ کیا اور شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور سرطابی کی بغاوت کی سارے اطاعت خام نہیں کیا اب اللہ کہتا اے میرے بندو تو تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو اپنا فلی بنا رہے ہو یہ خدا کا شکوہ ہے وہ قرآن کی آیت ہے یہ خطابت نہیں قرآن کی آیت ہے اللہ شکوہ کر رہا شکایت کر رہا شکایت اپنوں سے ہوتی ہے غیروں سے نہیں ہوتی شکوہ انہی سے ہوتا ہے جن سے محبت ہو یعنی اللہ کہنا یہ جاتا ہے اے میرے بندو رزق میں یہ کام ہمائے میں جلتا ہوں زمین میں نے دی ہے آسمان میں نے دیا ہے چاند سورج میں نے بنایا ہے سہولتیں میں نے دی ہیں تاریخ نفس میں نے دیا ہے وجود کا حالق میں ہوں اور تم مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اورات کو اپنا ولی بنا رہے ہو آپ نے اگر بہت کیا ہوتا ہے بڑی معذرت کے ساتھ دستیدہ جوڑ دیکھے گا میں پہچا نہیں پائے اپنی بات یہ تو میں نہیں کہوں گا کہ آپ سمجھ نہیں پائے میں تو یہی کہوں گا کہ میں پہچا نہیں پائے آیت ہے یعنی اللہ کہہ رہا ہے مجھے چھوڑ کر شیطان کو اور شیطان کی اولاد کو اپنا ولی بنا رہے ہو قرآن نے اعلان کیا ہے شیطان اکیلا نہیں ہے شیطان کے نسل ہے شیطان کی اولاد ہے شیطان کے ذریعہ ہے ہر چیز اپنی جن کے ذریعے بہت جانی جاتی ہے تورف الاشیاء ہر چیز اپنی زند کے ذریعے پہچا نہیں جائے گی سیاری سفیدی کے ذریعے سفیدی سیاری کے ذریعے جن رات کے ذریعے رات تن کے ذریعے اجانہ امیلے کے ذریعے ادھیرہ اجانے کے ذریعے اگر رحمان کی وعیت تو سمجھنا ہے تو پہلے شیطان کی وعیت تو سمجھو اللہ نے قرآن میں اعلان کیا شیطان اکیلا نہیں ہے شیطان کے نسل ہے شیطان کے اولاد ہے شیطان کے نمائندے ہیں اے مسلمانوں دستیتاں جو یہ پوچھنا یہ چاہتا ہوں جب شیطان کا نمائندہ زندہ ہے تو کیا یہ اللہ کی عدالت باہر نہیں آئے گا کہ شیطان کا نمائندہ تو زندہ ہو اور رحمان کا نمائندہ زیمت کے پاتے میں نہ ہو قرآن کو پڑھئے اور نتائج عقص کی بھی قرآن کو پڑھئے اور نتیجہ نکالی ہے قرآن میں اللہ شکوا جا رہا ہے کہ تم اسے مجھے چھوڑ کر اللہ کو چھوڑ کر شیطان کو اور اس کی اولاد کو شیطان کو اور اس کی نسل کو اپنا ولی بنا رہے ہو اپنا سپرد بنا رہے ہو یعنی اللہ نے اعلان کیا کہ شیطان اکیلا نہیں اور یہ خامشی یہ سنناٹا ذرا سا ایک مایال ارض کروں آپ کی خدمت پتا کیسے چلے کہ شیطان کی اولاد ہے قوم کوئی پیوانہ بھی تو ہو کہ شیطان کا عقیدہ دیکھو جا تھا وہی وراست کے ذریعے سمجھا جائے گا نا کہ ذریعہ کون ہے وارث کون ہے نسل میں کون ہے اللہ تو کہہ چکا کہ ذریعہ ہے شیطان کی اور شیطان کی ذریعہ زندہ ہے شیطان اکیلا نہیں ہے پورا لشکر ہے پورا قبیلہ ہے پورا خاندان ہے اس کا قربہ ہے اس کے ہم خیال ہیں اس کے ہم مجلس ہیں ہم مشرب ہیں ہم مرطم ہیں ہم نظریہ ہیں ہم عقیدہ ہیں ہم چلوس ہیں ہم پہلو ہیں شیطان اکیلا نہیں ہے شیطان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں شیطان ایک ذات کا نام نہیں ہے گروہ کا نام ہے اسی لیے تاغون طلب استعمال کیا ہے قرآن نے تو پتا کیسے چلے کہ شیطان کا نمائندہ ہے کون شیطان والا ہے کون کہ شیطان کا عقیدہ سمجھو شیطان کا عقیدہ کیا تھا جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدے میں خوکو اس نے کام پرواردگار تجھے سجدہ کروں گا تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا اب نہیں پہنچی بار ابھی پہنچی نہیں بار شیطان کا عقیدہ کیا نکلا نو جواندو تجھے مانوں گا تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا بس اللہ کو مانوں گا اللہ کے نمائندے کو نہیں مانوں گا کھلے ہوئے دمازی ہے تارین ہے موجود ہے اقیدے سب کے کھلے ہوئے ہیں دیکھ لو کس کا کیا عقیدہ ہے شیطان کا عقیدہ تھا بس تجھے مانوں گا تیرے بنائے ہوئے کو نہیں مانوں گا جو بھی اللہ کے بنائے ہوئے کا اکار کرے چہرہ کچھ بھی ہو سب جو شیطان ہے شیطان کا عقیدہ شیطان کا نظریہ بس اللہ ہی اللہ بس اللہ ہی اللہ صرف اللہ ہی کو ماننا یہ شیطان کا عقیدہ تھا اور دیکھئے جب شیطان کو نکالا لیا وہ شیطان نے دلیل خائم سب سے پہلا قیاس شیطان نے کیا اور اس لیے میرے چھتے سرکار نے ڈھاکا ہے کسی کو مسلمانوں کے بہت بڑے امام ہیں میں نام ہی روں گا مگر چھتے سرکار نے ڈھاکا کہ خابردار قیاس سے کام نہ لینا اس لیے کہ سب سے پہلے قیاس کسی نے کیا وہ شیطان تھا شیطان کا قیاس کیا تھا سرکار نے باطل کیا اس قیاس سرکار کرتے ہیں کہ بتاؤ شیطان کا قیاس کیا تھا اس نے کہا میں آگ سے بنا آگ کے مزاج میں بلندی ہے آدم مٹی سے ہیں ان کے مزاج میں پستی ہے مولا فرماتے ہیں شیطان نے قیاس ہی غلط کیا اس نے یہ تو دیکھا کہ مٹی کے مزاج میں کیا ہے کا پستی کہا نہیں آگر اس نے کچھ اور سوچا ہوتا تو وہ یہ قیاس ہی نہ کرتا مولا کہا کیا قیاس کیا بتائیے تو سرکار کہا اس نے یہ نہیں دیکھا کہ آگ خائن ہوتی ہے آگ میں جو دانا جاوہ جائے وہ چل جاتا ہے مٹی کا مین ہوتی ہے مٹی کے سپور جو دانا کیا جائے قیاس شیطان نے کیا تھا اب جو بھی قیاس کر رہا ہے جو جو شیطان کی تقلید ہو رہی ہیں قیاس ہمارے میں نہیں ہیں شیطان نے قیاس کیا اور اللہ نے کہا کہا شیطان کو ولی بنا رہے ہیں شکوا ہے شکایت ہے اپنے بندوں سے کیوں مجھے چھوڑ کر تم شیطان کو اس کی ذریعت کو شیطان کو اور اس کی نصر کو اپنا ولی بنا رہے ہیں اب ایک میار قائم کرتے ہیں قرآن سے ذرا قرآن فہمی کا جذبہ دیتار کیجئے اس لیے کہ قرآن ہم سے زیادہ کسی کو سمجھنا چاہیے بھی نہیں کسی کو حق بھی نہیں چونکہ ہمارے والی آتے ہیں جو قرآن سناتے ہو رہے ہم نے ان اماموں کا دعوان دھامائے جو آتے ہیں تو قرآن سناتے ہیں اور جاتے ہیں تو قرآن سناتے ہیں تو آئیے قرآن کی طرف چلتے ہیں قرآن سے پوچھتے ہیں کہ ولی ہونا کسے چاہے مہیا جمرات کی روٹیاں کھانے والا ولی نہیں ہوتا جو پیٹیوں سے قسل کے مسئلے پوچھتا ہو جسے حالات ہونے کا خوف ہو وہ ولی نہیں ہوتا قرآن بتائے گا کہ ولی کہوں ولی کہتے کسے ہیں ولی کے پہچان کیا ہوتی ہے جگہ جگہ پر قرآن میں نشانیاں بتانے ہیں اللہ کا ولی وہ ہے جس پر کبھی خانستاری نہیں ہوتا جس پر کبھی خزن تاری نہیں ہوتا جو اتمنان کے ساتھ رہتا ہے کبھی ڈھرتا نہیں جائے دہشت میں نہ آئے وحشت میں نہ آئے چالیس قبیلوں کی بہنہ تغواروں میں اتمنان کے ساتھ ہو جائے رومے والا ولی نہیں ہوتا جو مشکلات میں گھمڑا جائے وہ ولی نہیں اب آئیے سورہ قرآن میں اللہ نے نتیجہ دیا نتیجے پر خصوصی توجہ رکھی ہے کیوں نہ بنائے ولی یہ وجہ بھی بتائی کہ شیطان ولی کیوں نہیں سنو شیطان اس لیے ہمارا نمائندہ نہیں ہے چونکہ ہم نے شیطان کو نہ زمین کی خلقت کا گواہ بنایا نہ آسمان کی تخلیف کا گواہ بنایا خدا کی پسند پڑھا لینا مجموع اب آپ اپنے فریم آف مائند میں صرف ایک چیز لے کے بڑھنا ہے کہ ہمیں سب یہی سننا ہے تو اس کا کوئی علاج ہے لیکن میں قرآن کی ادامن سے آپ کو فضائل کے مرقے نکال کے دے رہا ہوں اسے محفوظ کیجئے ما اشتوہ شیطان کیوں ولی نہیں قرآن میں اٹھاروے سورے میں اللہ یہ تا چونکہ ہم نے شیطان کو نہ زمین کی خلقت کا گواہ بنایا نہ آسمان کی تخلیف کا گواہ بنایا جو انہیں دور رکھی ہے یعنی اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین کی خلقت کا بھی گواہ ہوگا آسمان کی تخلیف کا بھی کہا ہوں علم وصول فکر میں ایک اسطلعہ ہے ایک ہوتا ہے منطوق ایک ہوتا ہے مفہوم ایک بات میں نے کہی ایک بات آپ نے سمجھی جو میں نے کہا وہ منطوق ہے جو آپ کے خانے ادراک میں آیا وہ مفہوم ہے جو آپ نے سمجھا وہ مفہوم ہے اللہ کیا کہا ہے میں نے شیطان کو نہ زمین کی خلقت کا گواہ بنایا نہ آسمان کی تخلیق کا قواب بنایا چملے پونے تھی اللہ کا ولی وہ ہوگا جو زمین کی خلقت کا بھی قواب ہوگا آسمان کی تخلیق کا بھی قواب ہوگا قواب ہوتا کون ہے قواہی بھی کسی لاتی ہے قواہی کے حصول کیا ہے قواہی کے میاں کیا ہے کہا قواب وہ ہو جو آئی وٹنیس ہو قواب وہ ہو جو آئینی شاہید ہو تو آئی احس سے نفیہ نکالی ہے نفیہ کیے نکالا ہے کہ اللہ کا ولی وہ ہوگا جس کے سامنے سمین کا فنس بچائے گیا ہو آسمان کا شامیانہ مکھایا گیا ہو چان جس کے سامنے سورج جس کے سامنے ستارے جس کے سامنے قواقب جس کے سامنے کہ پشائیں جس کے سامنے تو جس کے سامنے کائنات ولی ہوگی اس پر اسے کائنات پر اللہ نے اختیار بھی دیا ہوگا جم چاہے گا ڈوبا ہوا سورج سورہ کی جانے کی طرح پڑے جائے گا جب چاہے گا چاند کے جگر پڑے جب چاہے گا ستارہ درازے پاہے گا جب چاہے گا ٹھوکروں میں حیات ہو آپ دوسری طرح متوجہیں کہ چھلیئے بات کو آگے بڑھاتا اللہ نے پیوانہ کیا دیا قرآن میں اختار رسول کہ میران و مائندہ وہ ہوگا میران و مائندہ وہ ہوگا جو زمین و آسمان کی خلطت کا جو کماہی چھوٹوں سے نہیں لی جاتی یہ ہماری عدالتیں ہیں جہاں چھوٹے گواہ چل جاتے ہیں وہ اللہ کی عدالت ہے چھوٹوں کا گزر نہیں ہوگا اسی لیے دنیا میں چھوٹوں پا لانت پڑھتے رہو تاکہ فیصلہ سچوں کے باتوں میں ہو اللہ کی عدالت میں چھوٹوں کا گزر نہیں ہوگا تو پرمدگار اپنے سچے گواہ بھی دکھا کہ ہم میران صدا کر سجا ہوں گا مباہلے میں سچے گواہ دکھا ہوں گا اسے نے اپنے خباہ دکھا ہے ہیں کچھ ایسے جو زمین کی خلقت کے گواہ آسمان کی تخلیق کے گواہ چاند سورت جن کے ساتھ نے بنا ستاہی سیارے جن کے ساتھ نے بنے کواہ کی بڑھ کے کشاہ جن کے ساتھ نے مجھوڑ دیا ابھی تک میں قرآن کی آیتیں سنا سنا کا خاموشی آپ کا ذوق بیران نہیں ہوا آگے وہ یہ جنہیں اللہ نے کائنات کی خلقت پر کواہ بنایا ہوگا انہیں یہ حق ہے کہ ممبر سے کہیں سنونی انہیں یہ حق ہے کہ ممبر سے کہیں سنونی سنونی اور سنونی کا مطلب صرف پوچھنا ہی نہیں ہے سنونی سوال کرو آپ کو سوال ماتی سوال ہو تو ہمارے درمہ سے پھاؤ روحانی سوال ہو تو ہمارے درمہ سے پھاؤ رسک چاہیے تو یہاں ہو اولاد چاہیے تو یہاں ہو سنونی سنونی کا دعویٰ علی کے علاوہ جس نے سنونی کا دعویٰ کیا وہ شرمندگی سے دوچار ہوا تاریخیں اٹھا کے پڑھئیے کچھ لوگوں نے نخوت علمی مرور علمی ہمارے پاس بہت علم ہے ممبر کو بیٹھ کے دعویٰ کیا سنونی جس نے بھی دعویٰ کیا وہ شرمندہ ہو کے اترا ایک سنونی جس نے دعویٰ کیا پوچھ لو جو پوچھنا کب کیوں تو سوال کرنے والے سائل نے اٹھ کے کہا کہ سرکار آپ نے دعویٰ کیا ہے سنونی تو یہ بتائیے جو آدم حضرت آدم علیہ السلام نے حج کیا تھا تو سرک کس سے منعایا تھا خاموش چھو گو گئے جواب کہاں سے اس لیے کہ یہ جواب فودر جو آدم سے پہلے بیدا ہوا ہو اللہ محمد صلی 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 اللہ محمد وہ بھی خاموش وہاں بھی صلی اللہ کا ایک سال غور ممبر پیار بننے کا سارو جی سارو جی پوچھو جو پوچھنا جو چاہو پوچھنا مسلمانوں کے ایک امام نے اپنے کسی نمائندر کو بھیجا کہ ان سے جا کے پوچھنا کہ مجھے جناب سلیمان کے ہاں پچیوٹی آئے تھی وہ نرثی کے مادہ وہ نرثی کے مادہ حالانکہ اس نے لوگ دھوگا کہتے ہیں قرآن میں سورہ نمل وجود ہے اور اس کا طالتی نملہ تانی سے لفظی ہے حردی کی تانی سے نہیں ہے تانی سے لفظی ہے تانی سے لفظی اس کی مثالیں ہو رکھیں ہیں مگر آپ کو بحث میں اچھاؤں گا ماں تانی سے لفظی ہے میں تو نوجوانوں کے مزاج کی ایک بات کر رہا اگر آنی والا کوئی جانے والا آنی کہو دا وہی جواں گے دیتا جب سوال کیا گیا جس چونٹی کو سلیمان نے اپنے ہات پہ اٹھایا وہ نبتہ کے مادہ نبتہ کے مادہ تھی جواب آنی والا جنگے تو کہ نبی نے اٹھایا ہے نبی نے اپنے ہاتھوں پہ 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 اٹھایا ہے مادہ کو اٹھایا ہے مگر سوال تو اپنی جگہ آتا ہے سرکار ودائیہ وہ نر یا مادہ جواب تو نہیں دیکھ پائی سولیمان نے اٹھایا تھا آپ کی سیاحت ایمانی کے لیے آپ کے سیاحت تباہ کے یہ جملہ آتا ہے اتنا بڑا مجمع تھا چیوٹیوں کا وادی نمت جب سولیمان پیغمبر گزر رہے تھے کلی لاکھ چیوٹیوں میں لاکھوں چیوٹیوں میں کسے اٹھایا کہ جو سرناک تھا اسے اٹھایا سنت آیم ہو گئی جب لاکھوں کا مجمع ہو گئی نبی ساتا ہی کو اٹھاتا ہے نبی ساتا ہے آپ دائے رہے کہ آپ میرے مزاج کی طرح مائن آئیں مجھے تو آپ کے مزاج پاہنا تاکہ کوئی شکوا بھی نہ ہو کوئی بات پیلا تو سوالات ہوتے رہے ایک سہاں میں ممبر پہ بیٹھ کے سوال اعلان کیا سنونی چھٹی سدھی ہجری کے بہت بڑے آلی نام میلے رہا بہت بڑے آلی ہے چھٹی سدھی ہجری انہوں نے ممبر پہ بیٹھ کے کہا پوچھ رو جو پوچھنا چاہو جب نعرے بلند ہوگے لگے جب آروا سے باہر تک نکلے لگی حدود مسجد سے محلین علی کی چہنے والی رہتی ہے عشق علی سے سرشاہ عشق علی سے سرشاہ وہ ضعیف آپ نے گھر سے لکھ لی دیوار سے دیوار ملی ہے آگے کہا میرا بھی ایک سوال ہے جب آپ نے دعویٰ کیا ہے جو چاہو پوچھڑو تو میرا ایک سوال ہے کہا پوچھو کیا پوچھنا ہے کہ یہ بتاؤ حضرت سلوان کے جنازے پر عالی مدائر پہچے خدا کی قسم سوال نہیں ہے پوری تاریخ بن کی ہے عالی کی چہنے والی رہے علی کے چاہنے والے سوال بھی ایسا ہی قائم کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ علی مدائر پہچے کتنا فاصلہ ہے سلوان کے جنازے پر کہا پھلکل پہچے کہا مسلمانوں کے تینو خلیفہ مدینے میں مرے علی ایک سوال کے جنازے پر نہیں چاہے میں کچھ کہتا نہیں رہا ملک کچھ کہتا نہیں رہا سوال ہے سوال قائم ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ تو محلے میں ہیں شہر میں ہیں پڑوس میں ہیں مدینے میں ہیں علی کے قریب ہیں علی محلے والوں کے جنازے پر تو چاہنے گا ہے اور سلمان کے جنازے پر مت آیا ہے بچے یہ بتاؤ ان کے جنازے پھچوں نہیں آ رہے ہیں خدا کے قسم سوال ہی پورا عقیدہ ہے آپ سوال کے اندر ہی آجا یہ تاریخ میں نہیں ہے میں تاریخ کا طالبی ہوں مجھے بتائیے کسی تاریخ میں بتاو یہاں سے لے کر پاکستان تک بہت لوگ چلا رہے ہیں ہمارے اپنوں میں بھی یہ دعوے کر رہے ہیں کہ علی سے بڑی دوستی تھی میں کہتا ہوں اگر دوستی تھی تو کسی ایک کے جنازے پر شرکت دکھاؤ اور میں نے تو باپاں راوہ کیا ہے اگر دوستی کے دارے کر دے اور کسی ایک کے جنازے پر علی کی شرکت دکھاؤ حالانکہ شریعت کہتی ہے کہ اگر مسلمان مر جائے تو جنازے بچاؤ یہ سملے کے وشتوں میں آپ جب تک رہیں بنا کے بس احساس ہونا چاہیے مجھے شریعت کا حکم کیا ہے شریعت نے بتایا کہ حقوق علیبات تم پر آجی وہاں اہلے والوں گا رہ پڑھو سالوں گا اور ہم نے تو یہ بھی دیکھا کہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ کا قتل ہوا کچھ لوگ کرتے ہیں کہ علی نے تو مدد کی تھی بھئیہ حضرت حسنین کے ذریعے پانی بھیجا تھا پانی پلانا پانی حاشم کی پرانی سیرت ہے اگر دعوائے محبت ہے تو گلیوں میں جانا جاتا کیا علی گئے نہیں گئے ضریفہ کا سوال بھی کتنا قیامت کا ہے کیوں نہیں گئے کچھ لیے دیں گئے اب اس کے بعد جب سنوری کا دعویٰ کرنے والے نے سنا کہ سوال بڑا قیامت کا ہے جواب کہاں سے آئے اور اگر سچا جواب یہ دیا جائے تو پھر عقیدہ ہاتھ سے گئے اس نے پہلو تبدیل کیا کہاں باب سیخ ہے نا پہلو تبدیل کیا اور پہلو تبدیل کر کے اس سے کہا کہ تم کس کی اجازت سیاری ہو اب خدا کی غصم آہستہ کہوں گا آہستہ سرنے کی اجازت نہیں کہوں گا اس لیے کہ آپ کے مزاد کا جوابہ کہوں اس نے کہا کہ کس کی اجازت سیاری ہو اگر تم اپنے شوہر کی اجازت سیاری ہو تو اس پر آنت اور اگر اپنی مرضی سے آئی ہو ہو گئے آج اللہ مگر علی کی چہنے والی تھی اگر سارا مجمع کھڑے ہو کر بھی سائیفہ کہ سوال کا اس درواز کریں تو کام ہے سائیفہ نے پرکھت گا اور سالونی کا توابہ کرنے والے مجھ پر تو اعتراض کر رہا ہے کہ میں کس کی جاند سے آئی سرا چوال پاکے مجھ پر رہا ہے عورت ضعیفہ ایمان کتنا مضبوط ہے حوصلہ کتنا ہے حیبت کتنی ہے عقیدہ کتنا مستحقب ہے ایمان کتنا مضبوط ہے اللہ نے کاروان انسانیت کو آگے بڑھانے کے لیے صدرت کی دو آنکھیں بنایا دو آنکھیں ہیں ایک کا نام ہمارک ایک کا نام ہے اور دو کان ہیں صدرت کے دونوں کے بغیر کاروان انسانیت آگے بڑھے گئے دونوں کی ذمہ داریاں بھی ہیں اور عورت کا کام ہے کہ گھر میں رہ کے نسل کی تربیت کریں مرد کا کام ہے کہ باہر سے حلال غزہ کبا کے نہ آئے اب ایک جمعہ کہتوں ہوں اگر آپ بیتا عورت کا جہاد یہ ہے کہ وہ گھر کو جنت مانا ہے اللہ اکبر وہ عورت کیا جو گھر کو جنت نہ مانا سکے عورت سکون کے لیے ہے ذہنی سکون چاہیے گھر جنت بنے گا وہ ذہنی سکون ہوگا یہ کلک بات ہے کہ اللہ کے نبیوں کے مقدر میں اتنی مصیبتیں تھیں لوں اور لوت کی بیلیوں کا تذکرہ قرآن میں موجود اور عورت عورت جو حدیہ کا فطرت کی دعا کے دونوں کو ملا کر کاروان انسانیت کو آگے بڑھائے اور آپ کا کام ہے کہ گھر کو جنت بنا مرد کا کام ہے حلال غزہ کبا کے لائے اس میں حرام کا شائبہ نہ ہو اس لیے کہ اگر لقمان آجائل ہو گیا تو اثر مطفے دنیا آئے گا اس میں پیغام نہیں دی اس پیغام پا آپ کو بولنا چاہیے مرد کا کام ہے کہ حلال غزہ کبا کے لائے اور اگر کا کام ہے کہ گھر میں بچوں کی اچھی تربیت میں جمعہ سمیت کیا کرتا مرد میٹان چھوڑ جائے تو مرد بھائی مرد میٹان چھوڑ جائے تو مرد نہیں اور تو میدان میٹان چھوڑ جائے تو مرد نہیں جس نے بھی سردونی کا دعویٰ کیا علی کے علاوہ پشیمان ہوا رسوا ہوا شرمندہ ہوا مگر آل محمد کے دروازے پر جس نے بھی کوئی شوال کیا کوئی ایک تاریخ خدا کے دکھاو کہ ان کے پچے سے سوال کیا گیا اور اس نے پلٹ کے کہاو رک جاؤ پوچھ کے بتائیں گے یہ درام دیکھ کے بتائیں گے جب مولا جو سوال کیا جاتا تھا تو مولا فرن جواب دیتے تھے تو پلٹ کے کہنے والے نے کہا مولا آپ تو فرن جواب دیتے ہیں مولا نے فرمایا تمہارے ہاتھ میں کتنے ملیاں مولا پاچ کہا دیکھنے بنا بطا رہے ہو مولا مجھے معلوم ہے دیکھی ہوئے میرے ہاتھ میں ہیں مجھے خبر نہیں ہوگی تو کسے ہوگی کہا جیسے تمہارے لیے یہ ہاتھ ہے ویسے میرے لیے یہ قائمات ہے مجھے سوال کا جواب فوری کورپ پہ حاضر ہے کہیں اللہ کے زمین کی خلقت کا گواہ بنائے آسنام کی تقلیل کا گواہ بنائے چاند سلس پہ گواہ بنائے سیدارے اور سیارے کی تخلیق پہ گواہ بنائے اس لئے سورہ فرقان پچیس سورہ اس نے اللہ کہتا ہے خلقت السماوات اللہ نے آسمان کو پیدا کیا زمین کو پیدا کیا چھ دنوں میں پیدا کیا وہ والی آئے پھر کہتا ہے فَسْ أَلْوِحِ الْخَبِیرَ اگر جاننا چاہتے ہو کہ کیسے پیدا کیا تو اس سے پوچھو جسے ہم نے خبیر بنایا جو خبیر ہے اس سے پوچھو خبیر بتائے گا کہ زمین کیسے بنے آسمان کیسے بنا چان کیسے بنا سورہ ستارے کیسے بنے اے نحج بلابا جب خطوہ جاگے پڑھنا میرے والا نے کیسے انشان فرمایا کیا بتایا ہے کہ تخلیط کائنات کیسے ہوئی کائنات کیسے موجود گیا یہ وہی بتائے جسے اللہ نے چشمتید گواہ بنائے زمین کی خلقات آسمان کی تخلیط کائنات پر جزے اللہ نے کواہ بنائے لیکن اتنا کلام کی اسطلاح ہے سابق و مصمو مذہر حضرات بیٹھیں اس لیے اس وات کیونس انداز سے کرو آل محمد علیہ السلام سابق بالزمان سابق بالمکان یہ پہلے ہیں زمان آباد میں ہے یہ پہلے ہیں مکان آباد میں ہے یہ پہلے ہیں کائنات باگ میں ہے تو لیکن چولا کہوں جو کائنات کے پید پیدا ہو وہ آبنائے زمانہ ہوتے ہیں جو کائنات سے پہلے ہو وہ ایمان سابق ہے جو کائنات کے پیدا ہو وہ محتاج کائنات ہے جو کائنات سے پہلے ہو وہ مولاہ کائنات ہیں کائنات کائنات کو اللہ نے انہیں اختیار عطا کیا اور اللہ نے وہ مرتبے عطا کی مدرجی عطا فرمائے وہ منصب عطا فرمائے جو کسی کو نہ فس الوہی خبیر حضرت تابعیات کرتوں کیونکہ شورا بیٹھ شورا ادرا ماشاءاللہ تارگا اور مجمعیت زمین پر شاعران عذاب بہت اچھا بہترین شاعری کی جاتی ہے بہترین شاعری سنی جاتی ہے یاد رکھنا شاعری کا تعلق شعور سے ہے اور جو خسین کے دروازے پہ آ جائے وہی صاحب شعور ہوتا ہے اس لیے میں آپ سب کو صاحب شعور جب تافیہ کا فائدہ ہوتا ہے قرآن پر سورہ فرقان نے اللہ نے کہا خبیر سے پوچھو خبیر سے جناب موسیٰ فرمائے جناب موسیٰ رب شرح لی صدری ویسیلی امری وحلو وقتم من لسان یقبہ قولی زیادہ کو آگے بڑھائیے مجھے فزیرتا فرمائے فجعن لی وزیرہ من اہلی عرون آخی قرآن پر کافیہ کیا ہے خبیر دوسرا کافیہ وزیر اور تیسرا کافیہ سنا دوں اللہ نے پیغمبر سے کہا مانگو قول رب ادھلی ملخلہ سردن وآخری جنی مقرد سردن وجھلی ملد سلطان نصیرہ محمد نے نصیر مانگا موسیٰ نے وزیر مانگا قرآن نے کہا یہ خبیر ہے دین کافیہ ہو گئے بڑھو تیسی سے گزر دین کافیہ ہو گئے اب دو کافیہ تاریخ سے سنا کافیہ بنا رہا پہلی پہلی دعوت اسلام کی جو ابو طالب کے گھر میں ہو اس دعوت کا نام دعوت زل اشیرہ شورٹ نے کہیے تو اشیر پہلی 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 افراد کو پہنچانا چاہیے تھا میں نے تین کافیہ قرآن سے سنا خبیر نصیر وزیر اور چوتھا کافیہ تاریخ سے سنایا پہنچ رہا میرا مجموع اشیر اور آخری کافیہ وزیر تو ہم مجھے شائعان آداز میں کہنے کی جازت دیجے اسلام اللہ کے اس کسیرے کا نام ہے جس کے مطلے کو اشیر کہتے ہے مقدی کو غدیر رہا جاتا ہے غدیر مقدیر 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 میں تیزی سے کہہ گیا آپ نے سفر نہیں کیا میرے جملے پر مقدیر مقدیر ہوتا کیا ہے کسی کہتے مقدیر مقدیر جہاں شورا تشریف فرمائے داد نہ ہو تو یہ بیداد بھی میرے لئے ناگوا دوں مطلع جہاں سے فکر کا سورج دلو ہوتا ہے اسے کیا کہتے مطلع اس سے آخر میں ہوتا ہے مقدیر مقدیر ہوتا ہے ملقیت ملقیت کی مور ملقیت کائیر میں کلام سنایا آپ نے کہا زبان بہت اچھی تافیہ بہت اچھا ہوا ردیب بہت اچھی جسمہ ہوئی کیا کہنا بہر بہت امنا ہے آپ تاریخ کرتے لگئے آپ نے باہر تشریف کو سنایا کیا کہنا بہر آپ نے سنا کے جلے گئے سنا سانتی محاورہ سانتی تجمیز سنا کیا کہنا آپ تاریخ کرتے سے لے گئے لیکن جب میں نے مقت سنایا آپ نے پھڑا کہ ہم تو پہلے ہی سمجھ رہے زبان انیز کی ہے میں نے کلام سنایا لفظیں بڑا مشکل ہیں کہیں دبیر تو نہیں ہے جب مقت سنایا تو یقین ہو رہا کہ دبیر ہی کا کلام مقت ہوتا ہے ملکیت کی مہور اللہ نے اسلام کے قصیدے بھر ملکیت کی مہور من کم دولا فال علی اور مال یہ خدیر میں نے پانچ خافیات کو سنا جائے بران کیا کہ پوچھو سید خبیر ہے خبیر سے پوچھنا اور پیغمبر نے خدیر من کن تم اللہ حفہ تعالی یہ جو ملائی پیارلی ہے یہ عاشقوں کا سبجیکٹ ہے یہ عاشقوں کا نصاب ہے یہ صاحبان معرفت کا نصاب ہے جو صاحبان معرفت اتنی انہی کا نصاب ہے مگر اس میں لوگوں نے کوشیش تو بہت کی کوشیش تو بہت کی کرتے رہے لوگ ہر زمانے میں کوشیش ہو کچھ نہ کچھ بدرا ہوتا کچھ نہ صحیح من خود مولا کو فقرہ نہ مٹا سکو تو مانی بدر دو اور لوگوں نے کہا مولا کے معنی دوست مولا کے معنی رفید نبی نے تو یہ کہا تھا جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا یعنی دوست ہیں نبی تمہاری نیتوں سے پہلے واقع تھے نبی نے فرمایا کہ علی تمہارا مولا ہے مشروط کیا جس کا میں مولا اس کا علی مولا یعنی جن معنی میں مولا مولا میں مولا آپ کی بات اگر مان بھی جائے کہ مولا کے معنی دوست علی کو دوست بتایا تھا علی میں تو سوالا کھاچیوں کے مجمع میں نبی کو کوئی دوستی کے قابل نہیں آیا علی جی دوستی کے قابل سمجھا گیا علی جی کو دوست بنایا گیا اور علی کی دوستی کا اعلان کیا ہے احتراز کرنے والے کبھی یہ نہیں زوجتے کہ اس میں کتنے پردنی جب بھائی اتنے بڑے مجمع میں بہت سے لوگ تھے سوالات حاجیوں کا مجمع تھے تازہ ترین حاجی تھے ابھی حاج کر کیا تھے سر منڈا کیا تازہ ترین حاجیوں کا مجمع مگر دوستی کا اعلان بھی کیا تو علی کی دوستی کا اعلان ہے جملہ کہنے کو ہی چاہ خدا کی حساب اس مجھنے بھی قدر کی نگاہ سے دیکھئے گا غدیر واقعہ نہیں غدیر قصہ نہیں ہے غدیر کہانی نہیں ہے ایک جملہ محسوس کرنا غدیر محمد مصطفیٰ کی وسیعہ کرنا ہے میں سکوچ رہا ہوں کہ آپ کے لئے کیا جملہ حدیہ کروں غدیر ہے وسیعہ دی رسالت کا نا نہیں آپ نے جملہ کی قدر ہی نہیں کی غدیر نبوت کی وسیعہ غدیر پیغمبہ کی وسیعہ اور وسیعہ کھر والوں کو یاد رہتی ہے محلے والوں کو یاد نہیں ہی جو عوری جو نبوت آپ سیدی إن آپ سیدی آ Sí آ آ آ آ آ آ عوری نعرfund حیدری میں آپ کی ہاتھ بلند نہیں ہوتے شجریں بلند ہوتے ہیں اس لیے نعرہ حیدری میں تکلف نہ کیا ہے غدیر وسیعت رسول ہے جملہ محفوظ ہے نا مہا پر بیٹھنے والے افراد سے کہناوں کے توجہ اور خصوصی توجہ میری جانے وہ توجہ ہو لو دوسرا جملہ حدیعہ کرنا غدیر کیا ہے غدیر ہے وسیعت رسول غدیر ہے پیغمبر کی وسیعت وسیعت کھرانوں کو یاد ہوتی ہے محلے والوں کو نہیں ارے چھتا سنیے وسیعت انہیں جانت رہتی ہے جو وسیعت کرنے والے کے آخری نفات کے ساتھ ہی رہے ہو جو چنازہ چھوڑ جائے میرا وسیعت جانت رہے الحمدللہ ہمیں وسیعت رہا جس سے محبت ہوتی ہے اس کی وسیعت رہا رکھی ہے محبت کا تقاضی ہے کہ کوئی مسلمان آپ کے پڑوس میں رہتا ہے اور اس نے کوئی وسیعت کیے محبت پر فریضہ ہے تو اس وسیعت کو اگر پورا کر سکتے ہیں تو پورا کیجے خدا کی قسم اس جانیے کے ساتھ بھی تو سوچی ہے کہ مسلمان کی وسیعت پورا کرنا اسے تو آپ ضروری سمجھتے ہیں اور جو نبیوں کا نبی وسیعت کر رہا ہے جو رسولوں کے رسول میں وسیعت فرمائے اسے لوگوں نے فرامش کرتی کوئی اتنی زندی فرامش کرتی کہ پیغمبر کا ابھی کفن میں مانا نہیں ہوا ابھی پیغمبر اس دنیا سے چار دیدیں کہ آپ وسیعت بھول گئے کہ نبی نے کس کے لیے وسیعت فرمائی چا کس کے لیے کہتے گئے یہ انی تاریخوں فکم سخل ہے یہ بھی وسیعت ہے غدیر سے اور آخر لنہار تک کی پوری تاریخ بڑھنی ہے منکنتو مالا یہ بھی وسیعت ہے پیغمبر نے فرمایا ہے کہ دیکھو جس کا میں مالا اس کا لی ہوا حضور نے فرمایا کہ میں کوئی چیزیں چھوڑ گئے لاؤں قرآن اور اپنی طرح یعنی میرے احضر یہ کی وسیعت رسول کتنا بدنصیب ہے وہ مسلمان جو کرما رسول کا پڑھتا ہو اور وسیعت رسول نہ جانتا ہو رسول کی وسیعت جاننا ہر مسلمان کا فریضہ آئے ہر مسلمان بابا جی کو لازم و ضروری ہے کہ وہ پیغمبر کی وسیعت کو یاد کر پیغمبر نے جن کے لیے فضیلت میں حدیثیں ارشاق فرمائے علیکم منی و آن آمین حسن منی و آن آمین آپ پر لی ہی رونے لکھتے اس لیے کہ آپ سمجھ گئے کہ میں تیس حدیث کی طرف آ میں سوٹے شہزادے کے لیے فرمایا حسین منی و آن آمین الحسین حسین مجھ سے ہے اور میں کہہ سائی کتنے فضائلتی ہے اس حسین کتابیں بھائی کائنات کا سب سے بہر رسول اس نواز سے سکتنا پیار کرتا ایک مرتبہ تھکا ہوا میرا پیغمبر گھر میں تشریف لائے حضور حجرے میں تشریف لے گئے اور مم المومنین حضرت عم سلمہ سے فرمایا دیکھو کسی سے ملاقات کا بات نہیں کسی حسنا میں آقا حسین آئے فرمایا تمہارے نانا آراب کہ کیا ہمارے لیے بھی یہ کہہ ہوئی ابھی آواز بلند نہ ہوئی تھی کہ نبی حجرے سے بہر تشریف سینے پلٹ آیا پیانے مگر تاریخ کی نگاہ ہونے دیکھا کہ وہی حسین جس کے لب رسول چونتی تھی جس کا چہرہ پہ غمبر چونتی تھی ہائے کوفے کا دربار ہائے ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑوی دربار شام میں بھی یہ گستاقی ہوئی اور دربار کوفہ میں بھی یہ گستاقی ہوئی اس کو سید کو سمجھا کہا یہ جو آشکورہ ہے نای جو محرم مناتے ہو کبھی کبھی اس انداز سے بھی سوچا پہ رسول نہ کرو میرے آقا پولی تاریخ پڑھ کے دیکھ میرے آقا چاہا محرم کا چاند نمدار ہوتا تھا اس زمانے کے مسلمان ہر مہینے کا چاند دیکھتے تھے محرم کا چاند نہیں دیکھتے اس لیے کہ محرم کا چاند تلو ہوتا تھا آل محمد کے گھر ماں تک شروع ہو جائے مرتبہ کسی چاہنے والے نے آگے بڑھ کے پوچھا مولا میں فضائل اور ربط مسائب کو بھیا رہا ہوں ایک جملے کو یاد رکھنا مولا سے پوچھا مولا آپ آل محمد آشورہ کو بہت ترچی لے دیں قیامت کا جملہ کہا خدا ہی قصد فرماتے ہیں وہ آشورہ کو اس لیے ترجی دیتے ہیں کہیں تم غدیر کی طرح کربلا کو بھلا نہ دو حضرت کمالاللہ کربلا میں حسین نے بہت تر قربانی نہیں دی میرا آقا پشت فرس پر دی آواز غیبی آ رہی ہے سنتے رہتے ہیں آپ کے مصرے پھر سنا رہا ہوں اس لیے کہ قیامت کے مصرے میں نے بھی پہلے سنایا ہے مگر سن لیے خبیر لکھ نبی نے اس آواز کو نظم کیا کہتے ہیں تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس لاشکوں پہ لاشے لا چکے بس اے حسین بس قبر ایک ہسار بھنا چکے بس اے حسین بس ہم دل کو آزما چکے بس اے حسین بس طاقت جواب دے گئے قلب اور قابض کو تکیہ کے نیچے رکھا سو گئے حالہ میں خام نے کیا دیکھا فرزند زہرا سلطان اے کرولا میرا امام آیا آسکینے جو ہی ہوئی ہے سر پہ امام آلک ہے گرمان چارک ہے ابھی اے راتوں کو جوڑ کے تھڑے ہو گئے مولا کوئی غلطی ہو گئی کہا نہیں مصرہ صحیح محر صحیح خیال کے صحیح ہم سننے آئے ہیں کیا کہا کہا مولا میری طاقت تو جواب دے گئی کہا جتنا کہاؤ تو نہ سراؤ کہا مولا میں نے کہا تیروں پہ تیر کھا چکے بس اے حسین بس لاشوں پہ لاشے لا چکے بس اے حسین بس قبر پسر بنا چکے بس اے حسین بس ہم تم کو آزمان چکے بس اے حسین بس کہا خبیر آگے بھی تو لکھو کہا مولا آگے کیا لکھو کہ آگے لکھو اب اس سر شکا دو خجرِ بیدارت کے لیے کچھ امتحان چھوڑ دو سجاد کے لیے بلے سجاد کا اتحان بڑا مشکل امتحان کہ وہ کوفر کا باز آہاں وہ شاک کا دربار رونے والو خدا کی آنکھوں پہ اپنی نعمتی رحمتی و برکتی نازل فرمائے بلک بلک کے رونے والو خدا ہر غم سے محفوظ رکھے میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر آگ اشکبار نظر آتی ہے آئے سجاد کا انجھان اے میرا مولا سجاد یہی تو کہتا رہاں شاک 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 کبھی کوفیں کو یاد کیا کبھی شام کو یاد کیا کہ آنکھیں محرم کو لٹا ہوا کافہ جن لے میں جایا گیا ہے ایک رسل ہے اور بارہ گلے رسی ایک ہے گرے بارہ اور ان بارہ گلوں میں بھی سب کے قرور رابط نہیں ہے نا ہائے حسین کی یتیمہ اس طریقے سے یہ سبر طے کیا ہوگا یہ لٹا ہوا کافہ جب کوفیں کی طرف آیا اور علی کی پڑی بیٹی نے خطبہ دیا جیسے ہی علی کی بیٹی نے علی کے لہجے میں خطبہ دیا ادھر ایک صحابی ہے جناب امیر کے جن کا نام عطلہ ابن عفیم ہے وہ سنتے ہوئے آئے کہ کوئی کافل آیا ہے دار میں آواز آئی لہجہ علی کا الفاظ علی کے مساہت علی کی برادت علی کی انداز علی کا طریقہ علی کا ایک مرتبہ آگے بڑھ کے کا کیا قیامت آگئی اے یہ تو میرا مانا پون رہا ہے یہ تو علی بول رہا ہے علی کی آباد ہے پلٹ کر کہنے والے نے کہا یہ علی نہیں علی کی بیٹی بول رہا ہے عزیزوں اگر رونے کے لیے آئے ہو تو دو جنرے سے مجلس مکمل ہو گئے خدا کی طرف دو جنرے سنیوں مجھ میں طاقت بھی نہیں ہیں کہ زیادہ پڑھ سکتا عبداللہ ابن عفیف کے لیے لکھا ہے کہ عبداللہ ابن عفیف جناب عمین کے صحابہ بھی تھی جنگ جمل میں مولا کے ہمارکاب تھے ایک آنکھ پر تیر لگا تو ایک آنکھ بے نور ہو گئے صرف فین کے میلان میں آئے تو دوسری آنکھ پر تیر لگا دوسری آنکھ بھی آنکھ کی نابینہ ہو گئے دوسری آنکھ سے نور جاتا رہا مولا کی خدمت میں آئے مولا آپ قائلات کے مسیح ہیں کچھ میرا علاج ممکن ہو سکے تو علاج کیجئے میرے مولا نے ایک جولہ کہا ایک عبداللہ ابن عفیف میں تمہارے لئے آنکھوں کی دعا تو کر دوں گا مگر کوفے میں تمہیں ایک منظر دیکھنا ہے اے دوسری آنکھ سینہ پیٹیے میں نے کوئی جولہ حدیہ کیا ہے قیامت کا جولہ ہے خدا کی قصر عبداللہ ابن عفیف سے معلوم فرماتے ہیں تمہیں ایک منظر کوفے میں دیکھنا ہے عبداللہ ابن عفیف نے جب سینہ کو کوفے میں خدمات دیرتے ہوئے دیکھا پہلے تو طلب کے کہا یہ کوفا اور علی کی بیٹی یہ کوفا اور علی کی ناسی یہ کوفا اور علی کی پترار بیٹی آسی بنائے گئے کیا قیامت ہو گئے پھر مچ افکار اس دیا آواز کی مالا اچھا ہوا آجیں نہ تھی تو ورنہ شہدانیوں کو کھلے سر کیسے دیکھتا میں کہوں گا عبداللہ تم صاحب ہی ہو کے نہ دیکھ سکے ہائے میرا مالا سچا گفرے سے شامدار گفریاں کو بیرے نہ دیکھا رمی راقی کہ بہت دو هرہ پر ملکات یہ نمازوں پر اپنی نعمت دیر ہے موسیقی موسیقی